موسیقی 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 بہت ہی بڑا فیسا سبیل کی طرح سے آیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ دو جون کو لیکن مرنب جو ہے کہ واپس جانا ہوگا اور کسی بھی حال میں دو جون تک جو ہے کہ کوٹ میں پیش ہونا ہوگا لیکن آپ کو بتا دے کہ اس میں آمادی پارٹی دفتر میں موجود ہوں اور یہاں پر جشن کا محول دیکھا جا رہا ہے کاریکارتیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور آمادی پارٹی کے جتنی پروگرام آج کی دیت میں لگے ہوئے تھے ان سب کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ بہت ہی بڑی ایک خوشی کی جو ہے وہ باق ہے آمادی پارٹی کے لئے کیونکہ چناؤں ہی دور چل رہا ہے اور ایسے میں جو سب سے زیادہ چناؤں میں پسند کیا جانے میں دلی کے مکھے منتری اور ان کی آج جمانت کا جو فیصلہ آیا ہے اور آج راستہ کی رہائی مل سکتی ہے ان کی انتظار یہاں پر دیکھنے ان کو مل رہے ہیں اور کاریکارتیں جو ہے ان میں کافی زیادہ جوز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں نعرے بازی لگاتار کیے جا رہی ہیں 20 دنوں کی یہ جمانت ہے اور 40 دن سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے مکھے منتری کو جیل میں لگتا جو ہے لیاشی کا رایر کیا جا رہی تھی لیکن آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں آمادی پارٹی کے لئے بہت زیادہ چناؤں کو لے کے مہت زیادہ اچھا فیصلہ سٹارلیس ہوگا کیونکہ جب دلی کے مکھے منتری باہر آئے گے تو کہیں نہ کہیں جو آمادی پارٹی جو ہے اور بھی زیادہ مجھگید اس بیش بلتی بھی لہتر آئے گے کیونکہ جب آمادی پارٹی کے چراجے سمجھ سانسو دے سلجے سے جب وہ وہ وہاں آئے گے تم بھی اس طرح کا محل آمادی پارٹی میں دیکھنے کو ملا تھا اور اب جمدلی کے مکھے وہ ہمیں بہار آرہے ہیں تو آپ دیکھ کرتے ہیں آمادی پارٹی دفتر کے باہر دیرے دیرے جو جو لیڈرار ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں کارے کارتا بھی یہاں پہ پہنچ گئے ان سے بات کریں کہ کوچھ سکت کریں اور جانا چاہوں گی کہ آکھر انتظار جو تھا وہ کافی سلیتے تھا لیکن آج میں فیصلہ آ گیا ہے اور انہیں گرفتاری مل چکی ہے مطلب کہ آج جو ہے وہ جمعالت انہیں مل گئی ہیں اور ایسے میں جی امراک کے بعد جب جیل سے باہر آئیں گے تو جو بھار کا نظارہ ہے وہ بہتنی والا ہوگا اور جو کافی سارے کارے کارتا ہے ان سے ملنے کے لیے لگاتا ہے دفتہ میں پہنچ رہے ہیں ان سے مارک نہیں کرنا چاہیں گے اور جانا چاہیں گے کہ آخر کس طرح ہم تو مخالے کیا پر کبھے کبھے انتظار تھا اور آپ آج جو فیصلہ آئے ہیں اس نے کیا کہہلا ہے آج دیکھیں جس طرح سے نکھ ہے ہوا جو بھئی جس طرح سے ہم نے دیا ہے لسٹک طور پر سارے کارکتاؤں میں دنیل کے اندر ایک خوشی کی لاہر اور لوگوں کا ایک دسواس سے دنیل بھونڈ کے پر ایک نیایت دائی کا ایک بڑھتا دکھا کہ آج بھی جیدی 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 باچوا کے سارے پر کام کرے گی تو ایک دروازہ ہے وہ ہے سکرین کوٹ کا دروازہ جہاں نیایت دل سکتا ہے تو آج بابا صاحب کے سمدھیدان کی جید ہوئی ہے نیایت کی جید ہوئی ہے اور نسچی طور پر آنے والا سمیں جس طرح سے ڈلی کا چوہاں بچیس تاریخ کا چناؤں اور ایک چون کو پنجاب کا چناؤں ہے دلی کے اندر سات کی ساتوں سیٹے انڈیا گھٹ بندن کو ملنے والی ہے اور پنجاب کے اندر بھی ارون کے جیبال جی کے جانے سے ایک نیاست چاہتا ہے اچھے تاریخ چناؤں ہے دلی میں اس سے اس کا کتلا آثار پڑے گا موسیل منتری کی اچھتا ہے اس کا آثار یہ آپ جب پبلک رومین میں جائیں گے تو آپ نے آپ پتا لگ جائے گے پبلک کو کتنا اُس سا ہے جس بیقتی نے اپنا سب کچھ تیاک کر کے چکی جھوٹی میں رہ کر لوگوں کی گریب گھر کے بچوں کو جس نے پڑھایا آج وہ انیائے کے خلاف لڑتے لڑتے برشتہ چاری جو برشتہ چاری تو نے جیل کے اندر ڈالا آج وہ جیل سے وہاں رہے گا اس گریب کے کوٹھے میں گریب کے کھر پر جا کر آپ اس بات کو دیکھیں ہو چھوٹا سا بچہ جو منید سسوڈیا کی بنائی ہوئی سکول میں جاتا ہے آج کم سے جا کے پوچھیں کی کتنا چا سکتہ ہے تو دیکھیں یہاں پر جیسے کا محول ہے اور اس کا جو ہے یہاں پر لگاتا رب جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جسے کاری کرتا ہے یہاں پر کالش رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا اور اتحافی کی فیصلہ آج رپورٹ پر آیا ہے ہم کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور سے زیادہ خوش ہی تھا ہم نے بہت زیادہ دنگی کے موکشی بلکتری جیل کے باہر آئیں گے اور آہاں ہمارے پارٹی کے دفتر بھی آئیں گے اور ایسے میں سب بھی سارے پر یہاں پر چون کا کشار کریں تو یہ یہاں بھی بڑا فیصلہ سپید کوٹ پایا ہے بے زن کے لیے جمالت دے بھی گئی ہے اور ایسے میں چناؤ پر جو ہے اس کا بہت زیادہ اچھا اثر دیکھنے کو ملے گا ہمارے پارٹی اس طرف سے اور آپ کو بجانے کی کوٹ کی طرف سے کوئی بھی پابندی نہیں ہے چناؤ پرشار میں کسی بھی طرح کی پابندی نہیں ہے اُسے میں کہیں پر بھی جا کے پرچار کر سکتے ہیں چناؤ پرشار کے لیے کوئی بھی روک اور پابندی نہیں دی گئی ہے بلکل گلیشہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سنجے سنگھ کی زمانت کا ویروت ضرور ایڈی نے کیا تھا اربند کجریوال کے زمانت کا ویروت بھی ایڈی نے کیا ہے لیکن زمانت انہیں مل چکی ہے پورا چارشت داخل کر کجریوال کو آم آدمی پارٹی کو گھیرنے کا کام بھی ایڈی نے کیا تھا لیکن زمانت فیلحال مل چکی ہے زمانت پر اربند کجریوال کے وکیل کا کیا کہنا ہے سناتے ہیں آپ کو وہ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے ہیں کیمپین میں پولٹیکل نون پولٹیکل وہ کوئی رسٹکشنز امپوز نہیں کی گئی ہے اور یہ دو جون تک پورا کا پورا آرڈر آپریٹ کرے گا دیکھیں ابھی جو آرڈر کہہ رہا ہے وہ دو جون تک کے لیے ہے ہم آرڈر دیکھیں گے اس کو پوری طرح سے ایکزامین کریں گے اور اس کے بعد کی کاروائی کیا ہوگی اس کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں can you tell me what the supreme court has said the supreme court has ordered the interim release of mr. اربند کجریوال until 2nd of june and there are no restrictions which have been imposed in respect of campaigning as to what he can say what he cannot say he has also this is despite the fact that the ED even today as the oral order was being pronounced really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case but that suggestion also was not accepted by the court and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed other aspects we'll have to see the written order and since we have not seen it and the entire order was not pronounced I'm not in a position to comment any further on that see my sense as a lawyer is that it is a much needed relief the arrest itself happened after moral court of conduct was imposed therefore the relief could not have come one day earlier it is actually it was much needed and therefore we are very happy that the court has granted this relief not to be posted is still there I'll and if I'm out of the party I'll and after the party other way I'll and after the war میں پرچار پرسار کرنے کے لیے زمانت دی گئی ہو اگر کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ بھی رہا ہوتا ہے تب بھی اس طرح اسی معاملے کو اس چیز کو بنیاد بنا کر کبھی کسی کو زمانت نہیں دی گئی اربند کے جیوال تو انتخابات کی مہم میں صرف پرچار کریں گے خود انتخاب لڑ بھی نہیں رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سپریم کورڈ کا یہ فیصلہ اپنے آپ میں اتھیاسک بن جاتا ہے آم آدمی پارٹی کے جتنے بھی ورکر سے لگاتار آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر جوش اور خوشی کا بھی وہ اظہار کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں ہمارے دیند میں بھرشتہ چاری کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ مہدی کے آنے کے بعد سے بھرشتہ چاری کوئی کمی نہیں رہی اور ان کی اندر پارٹی کے اندر دیکھا جائے بلکل ہماری دلیس سے ہماری سیوگی غلشہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں جان لیتے ہیں ان سے غلشہ کل ایڈی نے جو حلفنامہ داخل کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے اسی بات کو انہوں نے آدھار بنایا تھا کہ زمانت نہیں مل سکتی ہندوستان کے اتحاس میں ایسا کبھی نہ تو پہلے ہوا ہے اگر کیجریوال کو زمانت دی جائے گی تو آگے کے لیے وہ مثال بن جائیں گے اس کو بنیاد بناتے ہوئے ایڈی نے حلفنامہ داخل کیا تھا لیکن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اپنے آپ میں کتنا ایتحاسک ثابت ہوا آج ایویند کیجریوال الیکشن خود بھی نہیں لڑ رہے ہیں اس کے باوجود انہیں پرچار پرسار کرنے کے لیے آج سپریم کورٹ نے انہیں زمانت دی ہے یہ آپ کو بتانے کی جو خیشنا ہے یہ اپنے آپ میں ایتحاسی کسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی اندیتا کو چناؤ پرچار کرنے کے لیے جامانت نہیں بھی گئی اور بلی کے موقع میں پہلے ایسے نیتا ہے پہلے ایسے نیتا ون بھی گئے ہیں کیونکہ ان کو چناؤ پرچار کیے ہیں جامانت سے مل چکی ہیں اور ایسے میں ابھی ہمارا آئے ہیں پچھت سمائی کو دلی میں چناؤ ہے اور ایک جوئل کو پنجاب میں چناؤ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آمانی کی پارٹی کے لیے یہ کافی اچھا فیصلہ سابط ہے اور کافی اچھا فیصلہ چناؤ کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب میں بھی ایک جوئل کو چناؤ ہے اور ایسے میں دلی کے مکھے مطی جب بہاں رائیں گے تو چناؤ پرچار کا ان کو ہواکر جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگائی گئی ہے چناؤ پرچار میں بھی 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 چناؤ کی پابندی نہیں ہے وہ کسی بھی طرح کا برشا دے سکتے ہیں کسی بھی جگہ جا کے برشا چناؤ پرچار کر سکتے ہیں تو لگاتار آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ جتنی بھی جو یاشی کا داخل کی جا رہی تھی ان سب کو خارش کر دیا جا رہا تھا اور لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے وہ اپنے آپ میں اتحاسک ہے کیونکہ پہلے نیتا ہے دلی کے مکھے مطی ارون کے جبار جن کو چناؤ پرچار کے لیے جمالت دی گئی ہے اور آپ کو بتا دے آمادی پارٹی کے باہر لگاتار جشن کا مخال ہے اور لگاتار یہاں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں کاریکقارتہ پہنچ رہے ہیں کہ دلی کے مکھے مدری کو ا سے سماش کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد لگاتار ہی آمادی پارٹی ان کی گرفتاری کا بروں کر رہی تھی اور ان کی گرفتاری کو گیر کانouri بتا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہیounty بتانے کہ ویجے پی بھی لگاتار دلی کے مکمددی کو پسٹہ آنے کی مانگ بھی کر رہی تھی اور ساتھی ان کے جو جمالت کے جو یاشی کا داخل پر جا رہی تھی اسے بھی لگاتا ہے بی جے پی اپنا سوال اٹھا رہی تھی کہ دلی کے مکمددی کو گرفتاری جو ہے ریاہی نہیں ملنی چاہیے اور گرفتار ہی رہنے چاہیے اور ان کی پت سے بھی ان کو اس کی پاس دیدرہن چاہیے اس طرح کی باتیں جو ہے لگاتا ہے بی جے پی کر رہی تھی ہے دلی کے مکمددی کو دیدی گئی ہے اور ایک میں آپ یہاں پہ دے فکر میں نعرے بازی لگاتا رہی جا رہی ہے ان کی پیشی کے لیے یہاں پہ جو ہے سبھی لوگ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور لگاتا نعرے بازی کر رہے ہیں بلکل اپنے آپ میں واقعی ایک احتیاس ایک فیصلہ بن جاتا ہے کئی نہ کئی استیفہ نہیں دینا بھی آم آدمی پارٹی کے حق میں ضرور رہا ہے کیونکہ جنتہ کے دوارہ چنے ہوئے مکہ منتری کو الیکشن کے وقت میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا سپریم کورٹ کی ڈپنی ضرور آج نہ آج آم آدمی پارٹی کے حق میں ضرور آئی ہے کیونکہ استیفہ کو لے کر جتنی مانگ کی گئی اتنی بار آم آدمی پارٹی کے طرف سے اسے خارج کر دیا گیا نکار دیا گیا کہ کبیتہ کے زمانت ماملے میں بھی ہائی کورٹ نے ایڈی کو آج نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتے میں جواب مانگ لیا ہے فلحال پوان خیڑا کونگریس کے سینئر نیتا دگج نیتا کیا کہنا ہے ان کا اس ماملے پر سناتے ہیں آپ کو we welcome the intervention by the Honorable Supreme Court in granting the bail to Mr. Arvind Kejriwal we also hope that the Prime Minister gets enough time after 4th of June when he becomes the former Prime Minister of India to introspect sitting in Sabarmati Ashram at the kind of politics he has indulged into we hope that the former Chief Minister of Jharkhand Mr. Hemant Soren also gets due justice آپ کو بتا رہے تھے کہ کبیتہ کے ماملے کو لے کر بھی یہاں پر آج سنوائی ہوئی بیوادیت آفکاری نیتی اور اس سے جڑے دھن شو دھن ماملے میں کہ کبیتہ کی زمانت عرضی نچلی عدالت خارج کر چکی ہے اسی آدیش کو کبیتہ نے ہائی کورٹ میں جسٹس ورن کانتا شرما نے ایڈی کے دلیلیں مانتے ہوئے کبیتہ کو زمانت دینے سے حالانکہ آج انکار کر دیا اب کبیتہ ہائی کورٹ کے آدیش پر اب سپریم کورٹ جائے گی آپ کو بتا دے ارمید کے جوال کے ماملے کو لے کر بھی ہائی کورٹ نے زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ کا اتحاس ایک فیصلہ آیا ہے کہ کبیتہ نے بھی اب سپریم کورٹ کا دروازہ خٹ کٹا لیا ہے اسی طرح جارخن کے سیم ہیمانت سورین کے لیے بھی اب آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے اگر اسی فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر سپریم کورٹ تک یہ ماملہ پہنچتا ہے تو ہیمانت سورین کو بھی رہت مل سکتی ہے آپ کو بتاتے چلے ارمید کے جوال کو انترین زمانت ملنے کے بعد اب سپریم کورٹ کا آورڈر ملنے پر کہ جوال کے وکیل ٹرائل کورٹ میں جائیں گے پھر ٹرائل کورٹ میں بیل باؤنڈ بھر دیا جائے گا جس کے بعد ٹرائل کورٹ ریلیز اوڈر تیار کر کے تیہاڑ جیل پرشاسن کو بھیجے گا یہ پورا وہ پروسس ہے جس کے تحت آج شام تک ارمید کے جوال جیل کے سلاکھوں سے بلکل باہر آ سکتے ہیں ٹرائل کورٹ کا ریلیز اوڈر ملنے کے بعد ہی ارمید کے جوال کو جیل پرشاسن ریلیز کرے گا تیہاڑ جیل میں روزانہ جتنے بھی ریلیز اوڈر آتے ہیں ان کا نپٹارہ لگ بھگ ایک گھنٹے میں ہی ہو جاتا ہے یعنی ٹرائل کورٹ جب ریلیز اوڈر بنا دے گا تو اس کے محض ایک گھنٹے کے بعد ارمید کے جوال جیل کی سلاکھوں سے باہر آ جائیں گے گولی شاہ ہمارے ساتھ اس وقت بنی ہوئی ہے گولی شاہ آج کے جتنے بھی پروگرام شیڈیول میں بنائے گئے تھے ان سبھی پروگراموں کو کہیں نہ کہیں ٹال دیا گیا ہے ان پروگراموں کو ٹال دیا گیا ہے کیونکہ ارمید کے جوال کا جیل سے باہر آنا ان کی سواگت کے لیے آج جے ڈھیرو سنکڑو بلکہ ہو سکتا ہے ہزاروں کے تعداد میں کارکرطات یہاڑ جیل کے باہر بھی پہنچے اس کے بعد ارمید کے جوال لوگوں سے خطاب بھی کریں اس کے بعد ارمید کے جوال کے جیل سے باہر آنے کے بعد ایک نیا شیڈیول بنایا جائے گا کس طریقے سے انتخابی مہم چلائی جائے گی آپ کو بتا دیں پچیس وہ تاریخ ہے پچیس مئی کو ڈلی کی سات لوگ سبہ سیٹو پر چناؤ ہوں گے یعنی ارمید کے جوال سات لوگ سبہ سیٹو پر پرچار کرتے نظر آئیں گے پچیس سے پہلے اور ایک جھون تک ان کو زمانت دی گئی ہے انتیم جو اچرن ہے لوگ سبہ کا وہ ایک جھون کو ختم ہو رہا ہے تو صرف دلی کے چناؤ میں ہی نہیں بلکہ ارمید کے جریوال دیش بھر میں انڈیا آلائنس کے لیے چناؤ پرچار کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے سب سے بڑی بات سپریم کورٹ نے کسی بھی طرح کی کوئی شرط ارمید کے جریوال پر نہیں لگائی ہے اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ارمید کے جریوال چناؤ پرچار میں بھاشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپوزیشن پارٹی میں رہتے ہوئے ستہ پکش یعنی بی جے پی پر نشانہ سہادیتے ہوئے بھی ارمید کے جریوال نظر آئیں گے ارمید کے جریوال کے بھاشن کے اگر ہم بات کریں تو جو ان کی بھاشا رہی ہے جس طرح کہ وہ منج سے خطاب کرتے ہیں بہت بڑا ایمپیکٹ کہیں نہ کہیں رہتا ہے باہر آ جائیں گے آج دیر شام تک تو اس کے بعد آم آدمی پارٹی کو اور انڈیا آلائنس کو اپنے آپ میں ایک نئی طاقت اور ارجہ مل جائے گی اب ارمید کے جریوال کو زمانت مل چکی ہے کوٹ نے کے جریوال کے چناؤ پرچار پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی حالانکہ ابھی تک لکھت آدیش سامنے نہیں آیا ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ارمید کے جریوال کو کن شرطوں کے آدھار پر زمانت ملی ہے ارمید کے جریوال آج جو دیر شام تیہار جیل سے باہر آ جائیں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شنیوار تک کبھی انہیں انتظار کرنا پڑے آپ دیکھ رہے تھے خبر دوپہر میں یہ خاص خبر میں لیتا ہوں آپ سے اجازت دیکھتے رہیے مونسپٹی ونید موسیقی